سائیں اتنا دیجیو جامے کٹم سمائے میں نہ بھوکا رہ سکوں سادو نہ بھوکا جائے کیا خوبصورت بات گئی ہے پر لوگ آج کے زمانے کے انسان اس بات سے بلکل بھی بریت ہے وہ کہتے ہیں کہ اے بھگ پربو مجھے اپنے خوڑوسی سے اتنا زیادہ دے دو کہ میرا سٹیٹس اس سے اچھا لگ ہے بھلے ہی آپ کے پاس خوبصورت بھڑی ہے لیکن سنتوشت سنتوشتی آج ہر انسان کے جیون سے ختم ہوگی ہے کتنی خوبصورت بات لکھئے کہ اے برمیشور ایک خدا مجھے اتنا دینا کہ میں بھی خواست ہوں میرا مطر آئے جو دوست آئے جو مہمان آئے وہ بھی بھوکھانا جا سکتے ہیں لیکن میرا جیجو میرے دوستوں آج جہاں بھی جاتا ہوں یہ دس پرسنٹ والوں نے بہت باتن مجھا رکھا ہے یہ دس پرسنٹ دینے سے ہی سورگ میں جانا ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں میں آپ کو اس امیر ویکتی کے بارے باتا دوں جس کے گھر کے باہر لازر بھی جھوٹن کھانے کے لئے پڑا رہا ہے جدی وہ دھنوان ویکتی سورگ میں جا سکتا ہے تو دھن کی کوئی اوشکتہ نہیں مرتی سورگ میں جانا ہے میں آپ کو ساف سا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل دس پرسنٹ دس پرسنٹ دس پرسنٹ کے نارے بہت لگ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ملاکی میں لکھا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ملاکی میں نہیں لکھا ہے ملاکی میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے پر میش ہوئے کے لئے دس پرسنٹ اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ دھن دے گا اس میں لکھا ہے دس سوائنس وہ آپ کا سامن ہوتا ہے وہ آپ کا بشواس ہوتا ہے وہ آپ کا دھن بھی ہوتا ہے وہ آپ کا سامن ہوتا ہے لیکن بولنے والوں نے اس کو اتنا کماثرہ کے بولتے ہیں یہ دس پرسنٹ نہیں دو کہ تو تمہارے جیون میں مصبت آیا جائیں گے تمہارے جیون پرباد ہو جائے گا ہے رب وہ تم سے نراج ہو جائے گا اوپ اوپ ایسے کسی باتیں بچنا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں شاید آپ کو میری اس بات سے بڑا بھی لگ رہا ہو میں نے کسی کا نام دے لیا میں نے صرف ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں جو سیدھے سادھے لوگوں کو اچھا کوئی دس پرسنٹ کرزہ لے کے دے میں نے بھی بھی سو رہا ہے کہ لوگ اپنے اگویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے یہاں پہ بزادنس کو خوش کرنے کے لیے کرز لے کے بھی دس پرسنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ نراج نہ ہو جائے بہت بلد بات ہیں کیا میں پوچھوں دس پرسنٹ لینے والوں سے کتنے ہونکوں کو کھانا کھلایا کتنی گریبوں بھی سہتہ کری کتنی بیوہ عورتوں کو انہوں نے سہتہ مدد کری بہت سے دس پرسنٹ والے ہوای جازوں کی بھی یادرہ کر رہے ہیں ویدیشوں میں جا رہے ہیں عورت اور جو پیاس لگتی ہے تو بس لیلی کا پانے پیتے ہیں میں ہی نہیں کہتا ہے کہ ہوای جاز کے درشن نہ کرو ردیش نہ جاؤ بس لیل نہ کرو میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پربو نہیں ہٹا تھا نیردوش تھا پیاسا تھا پھر بھی اس نے دنیا کے لوگوں کو بچا دیا پیاسی اگر آپ سے یہ پہتنا کہا پھر بھی آپ کو اتنا اششیت کرے کہ آپ ایکسیور ٹو سیٹ پہ بیٹھ کر جائیں لیکن اپنے کمہ سے جائیں میرے ہجیجو میرے دوستو میرے بھائیو پربو آپ سے کبھی کچھ نہیں رہتا پربو کو صرف آپ کا وشواس چھائیے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک رائے گیدانے کا برابر وشواس تیرا ہوگا تو تجھے تیرے جیون میں میں کچھ بھی کمی نہیں چھوڑا میرے دوستو میرے بھائیو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پربو کو کہتے ہیں کہ پربو میں تیرے بھول میں آؤں گا پکا ہوں گا لیکن ان کا پکا پکا نہیں رہتا وہ گچھا دے دیتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو ہون کرتا ہوں کہ بھائی آؤں گے ہاں ہاں ہائیسا میں تو آپ سے پہلے پہنچا ہوں لیکن کوئی بات میں انتظار کرتا رہتا ہوں بھائی نظر نہیں آتے کیونکہ پربو کہتا ہے نا کہ جو دہوئے میں بھی کھا گیا ہے دکھ میں سمیرن سب کریں سکھ میں کریں نہ کھو جو سکھ میں بھی سمیرن کریں تو دکھ آئے بہت سے لوگ جب کسٹ پڑتا ہے جب درد ہوتا ہے جب پریشانیاں آتی ہیں ہے پربو ہے پربو بچا لے ہے پربو تو شاہدہ کر اور جب اچھے سامنے رہتا ہے پیسے آچھا آتا ہے کوئی تکلیف نہیں رہتی پربو کو گچھا دے دیتے ہیں گچھا شبت مجھے بولنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن پربو کو جو ترجہ دینا چاہیے وہ ترجہ نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے نہ ان بھائیوں سے بھی پراتنہ کرتا ہوں جو کہہ کر کہ پربو تلیفون میں آئیں یہ نہیں آتے اپنے آپ میں صدار لائیں اور ان بھائیوں سے بھی پراتنہ کرتا ہوں جو دس پرسنٹ دس پرسنٹ کا آلہ ناپنا کے پربو کی کاری میں باتیں ڈھا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں پربو کبھی دس پرسنٹ نہیں مہتا صاف صاف پربو آپ کا دس پرسنٹ چاہیے آپ کا سمیں دس پرسنٹ چاہیے آپ کا بشواس دس پرسنٹ چاہیے اگر آپ کے پاس بہت دھن ہے تو قریبوں کی مدد پربو کبھی اگر آپ کو پربو کیلئے دس پرسنٹ اسٹوان ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چوڑیے مجھے بتائیے کہ بھائی ہم دس پرسنٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کہوں گا مجھے آپ کا روپیا نہیں چاہیے ایسا کرنا ہے بھائی دس کلو چاہو لیے آنا اور آپ کے ہاتھوں سے گریبوں کو بٹوا دوں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے سمپر کیجئے دیکھنا آپ کے وہ گریبوں کی مدد کی آپ کے کتنے کام آئے گی پربو بہت آناندیت ہوگا کہ جو گریب کی مدد کرتا ہے گریب کی سہتہ کرتا ہے مجبور کو مدد کرتا ہے پربو کہتا ہے وہ مجھے کرس دیتا ہے دے اور جو پربو کو کرس دیتا ہے پربو اس کا کرس کیسے اتارتا ہے وہ سب سمجھتا ہے سمجھتے ہیں پربو آپ کے من کی ساری چنتہیں ختم کر دے گا اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے زیادہ دھن آنے کے بعد پربو آپ کی وہ چنتہ کو ختم کر دے گا بہت مٹھی نیند آئے گی بہت من میں شانتی ہے یہ لیکن میں نے بہت سے دھنوان میں اکتیو کو دیکھا ہے بہت دھن ہے بشو مار دھن ہے اگر شانتی کہیں بھی نہیں ہے میرے اچھی جو میرے دوستوں سنتی کر آجا خدا ہوندی اشو مسیح آپ کو پکارا ہے پربو کیلئے استعمال ہوئی ہے آپ مجھ سے سمپر کیجئے پربو کو کرز دینا ہے تو قریبوں کی مدد کر کے ہم اور آپ یہ بھلا کام کریں گے میرا نمبر ہے 92134 65761 میرا وٹس اپ نمبر ہے 901345 1611 پربو آپ کو بہت آشش دے پربو آپ کو استعمال کریں آمین کو پربو آپ کو میاں خے پربو سمکم 2 موسیقی